مہنگائی کرو نا روتے ہیں نا امی کہ مہنگائی ہو گئی کبھی اس سے رابطہ کیا ہی نہیں ہے جس نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے لا حول ولا قوة الا بلا اس سے رابطہ تو کر کے دیکھیں سلکان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَسْوِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ فرمایا جو صبح تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے شان تلک اچانک فجعہ تن اچانک اس کو مسئبت نہیں پرسی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هَدِي مُحَمَّدٍ صل اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْمَارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک الملک القدوس السلام المؤمن المهیب العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبه له ما في السوابات والأرض وهو العزیز الحكيم وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ان للہ تسعہ وتسعین اسماء مئة الا واحد من احساها دخل الجنة رواه البخاری انداز بیان گرچے شوخ نہیں ہے انداز بیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد محترم بزرگ و دوست و بھائی سننے والی معززات مکر آباد اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین کا تعارف اللہ کی پہچان یہ ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کون ہے اللہ کس ذات کا نام ہے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری دو ہزار ساتھ سو چھتیس نمبر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تِسَعَةٌ وَتِسْئِ رَسْمَ اللہ کے نِنَانوے نام مِئَةً اللہ وَاہِدًا فرما ایک کم سو نِنَانوے نام مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ جَنَّةً جو ان کا احسا کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے اب احسا کا مانا کیا احسا کے اندر تین چیزیں شامل ہیں نمبر ایک اللہ کے ننانوے ناموں کو یاد کرنا نمبر دو ان ننانوے ناموں کے مطابق عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے سچے اور حقیق کی پکن اور تیسرے نمبر پر اللہ کے ننانوے ناموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا یہ تین چیزیں فرمایا جو ان ننانوے ناموں کو یاد کرتا ہے ان کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے داخل الجنہ و جنت میں داخل ہو جاتا ہے اب کیا صرف اللہ کے ننانوے نام ہیں نہیں میرے محترم بزرگ و دوست اور بھائیو سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک سو ننانوے نمبر حدیث ہے اور مسرد احمد میں تین ہزار سات سو بارہ نمبر نمبر نوایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے انشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جب کسی بندے کو کوئی مسئیبت پریشانی تکلیف ٹینشن آئے وہ یہ دعا پڑے اللہ ام انی عبدکا وابن عبدکا وابن فی حکمکا عدل فی قذاؤک اسعالکا بکل اسم ہوا لک سمیت بہی نفس او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعصرت بہی فی علم الغیب اندر فرمائی یہ دعا پڑے دعا کا مطلب کیا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری بشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے اور تیرے سارے فیصلے انصاف والے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے بارے میں کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا اوستہ سب تب ہی فی علم مل گئی بندک یا تُو نے وہ نام اپنے پاس رکھا ہے لیکن تُو نے وہ نام کسی کو بتایا نہیں تو یہ اللہ کے کئی نام ہیں اور سارے نام حسنہ ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْبَعُ الْحُسْنَا اللہ کے سارے نام حسنہ ہیں بہترین اور اچھے ترین نام اللہ کے ہیں ان میں سے جو ننانوے نام ہیں فرمایا جو ان کا احساء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب وہ ننانوے نام کون سے ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ قرآن مجید کے شروع کے اندر جو نام ننانوے لکھے گئے ہیں وہ نام ہیں میرے محترم بزرگ و دوست اور بھائیو قرآن مجید کے شروع گتے پر اور پہلے صفحے پر جو اللہ کے ننانوے نام لکھے گئے ہیں وہ جام ترمزی کے اندر تین ہزار پانچ سو سات نمبر روایت پر موجود ہے لیکن اس روایت میں ایک راوی ہے ولید بن مسلم اس کی وجہ سے وہ روایت ضعیف ہے قابل احتجاج نہیں ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتا ہے ان ننانوے ناموں سے مراد اللہ کے وہ ننانوے نام ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ کے ننانوے نام قرآن مجید میں موجود ہیں علمان ایک جگہ پر ان کو کٹھا بھی کی جاتی تو جو بندہ اللہ کے نام یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے سمی اللہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو نام سمی قرآن مجید میں اکامن مرتبہ آیا ہے اکامن مرتبہ لفظ سمی کہیں پر سمی ان ہے کہیں پر السمی ہے کہیں پر سمی ان ہے واللہ رب العالمین کا یہ نام اکامن مرتبہ قرآن مجید میں ہے اور یہ اللہ کی ایسی صفت ہے ایسی عظیم صفت ہے کہ کوئی جو اس صفت کا انکار کرتے ہیں جہم بن صفوان بدبخت کے ماننے والے جاد بن درہم کو ماننے والے وہ اللہ کی صفت سمی کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں ہے سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علی و سلم کے صحابی سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی آیت پڑی جب آیت کے آخر پہ پہنچے نا جب یہ لفظ پڑے اللہ سمی بھی ہے اللہ بسی بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے جب اس آیت پر پہنچے تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑی کہ ان اللہ کان سمی بسی رہا اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے تو آپ علیہ صلی اللہ سلام نے اپنا یہ انگوٹھا اپنے کان کے اوپر رکھا اور یہ انگلی اپنی آنکھ کے اوپر رکھے اور فرمایا اللہ سنتا بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے آپ علیہ صلی اللہ سلام نے کان پر انگوٹھا رکھا اور آنکھ پر انگلی رکھ کے بتایا کہ اللہ سنتا ہے اور کوئی صفت کا انکار نہیں کر سکتا روایت میرے محترم بزرگ کو دوست اور بھائیو ابو دعوت کے اندر دو ہزار دو سو چودہ نمبر پر مہت دو ہزار دو سو چودہ نمبر پر یہ روایت آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے پاس ایک عورت آئی عورت کا نام خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی ہے ایک روایت میں ان کا نام خویلہ ہے اور ایک روایت میں ان کا نام جمیلہ ہے اور ایک میں خولہ ہے نام جو بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ سلم کی صحابیہ ہے آپ کے پاس آئیں حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ تعالی کی بیوی ہیں عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالی کے بھائی عوث بن ثامت ان کی بیوی خولہ بن تسالبہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کے پاس آئیں آ کر گزارش کی یا رسول اللہ زہار کر لیا اب زہار کیا ہے زہار یہ ہے کہ بندہ کہہ دے اپنی بیوی کو انتی علیہ کا زہر امی ہے میری بیوی تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے یہ اس نے زہار کر لیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم میرے خامد رہے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں بڑی عورت ہوں کہا پر جاؤں گی میرے بچے بھی ہیں اگر میں اپنے خامد کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں بچے اس کے پاس چھوڑ جاتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اور اگر میں اس کے پاس رہتی ہوں تو ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لیتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں رہ سمتا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے آپ کوئی راستہ نکال لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایت تاقی اللہ اے خوال اللہ سے ڈرجا فَإِنَّهُ عِبْنُ عَمِّك وہ آپ کے چچے کا بیٹا ہے اس کے پاس ہی رہ اس کو چھوڑ نہ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ جو ظہار کر لیتا ہے اس کی بیوی اس کے لیے پکی پکی حرام ہو جاتی ہے وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی تو اس واقعے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے ایک کمنٹ کیا کمنٹ بڑا کمال کا ہے اور وہ ابن ماجہ کے اندر ایک سو اٹھاسی نمبر پر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا الحمد اللہ اللہ واسی عصم ہوا السوا والاسوا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس کی سما جس کا سننا ہر آواز کو شامل ہے اللہ کا اللہ ہر آواز کو سنتا ہے ہر وقت کو سنتا ہے اور فرما یا کہ کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی میرے کمرے میں میں نے اس کو نہیں سنا لیکن عرش پر رب نے سن لیا اور اللہ نے قرآن ناظر فرما دیا کہ اللہ سن رہا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے کمرے میں بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ اللہ علیہ سلام میں نے سنا نہیں لیکن عرش پر رحمان نے سن لیا قد سمی اللہ قول اللہ تجاد انکہ فی زور اور یہ مسئل یہ اگر کوئی شخص غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دے اپنی بیوی کو پھوپی بہن کہہ دے اپنی بیوی دے تو اس کے لئے حرام نہیں ہوگی اس کو کفارہ دینا پڑے قرآن مجید نے سورة المجادرہ نے اس کفارے کو بیان کی کہ وہ ایک غلام آزاد کرتے قبل از مسیس جماع سے پہلے غلام آزاد کر اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دو مہینے مسلسل دے دو سلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھل گا تو اس کے لئے وہ بیوی حلال ہو جائے گی بیوی اس کے لئے اعرام نہیں ہوگی یہ شریعت کا قانون ہے سورة المجادلہ اٹھائیس میں پارے گی تو اللہ رب العالمین سنتا ہے اللہ سمیح ہے کوئی اللہ کے سننے کا انکار نہیں کر سکتا اور یہ اللہ کی صفت سمہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے میرے محترم بزرگ و دوست اور بھائیو اس کے اندر بڑی طاقت ہے سنن ابو دعوود پانچ ہزار اٹھاسی نمبر عدیس ابان بن عثمان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابان بن عثمان فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ عثمان بن عثمان رضی اللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ شیع فی الارد و لا فی السما و سمیع العلیم فرمایا جو صبح تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے شان تلک اچانک فجاتا اچانک اس کو کوئی مسیبت نہیں اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک اس کو کوئی مسیبت نہیں اب عبان بن عثمان رحمہ اللہ انہوں نے اپنے شکیرت کو یہ حدیث بیان کی اس نے سنا اس پر عمل کیا ایک دن وہ آیا کہ عبان فالج ہوا ہے ان کو فالج کا اٹیک بڑے غصے سے دیکھا کہا آپ نے تو حدیث بیان کی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں تو آپ کو نقصان کیوں ہوا جواب دیا کہا میرے شکیرت میرے ساتھی میں نے جس دن یہ دعا نہیں پڑھی اس دن مجھے فالج ہو گیا تھا جب جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان فالج کیا ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ جہرن بھی سنتا ہے سرن بھی سنتا ہے کوئی لوگوں کے سامنے پکارے پھر بھی سنتا ہے کوئی چھپ کر پکارے پھر بھی سنتا ہے صحیح بخاری چار ہزار آٹھ سو سترہ نمبر روایت ہے چار ہزار آٹھ سو سترہ نمبر روایت سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں اجتام عند اور ایک سکفی یا دو سکفی اور ایک قریشی دو تین بندے خانے کعبے کے پاس بیٹھے باتے کر رہے تھے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا اللہ سنتا ہے تو دوسرے نے جواب دیا ہاں ہاں اللہ سنتا ہے جب جہرن بات کرے جب ظاہرن بات کرے جب سب کے سامنے کرے جب اونچی آواز میں کرے پھر سنتا ہے تو تیسرا بولا او بھائی جب اللہ جہرن سنتا ہے تو پھر اللہ سررن بھی سنتا ہے جب اللہ ظاہرا لوگوں کے سامنے سنتا ہے تو اللہ پشیدہ بھی سنتا ہے پھر اللہ نے یہ آیت نادل فرما دی فرما لوگوں تم نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ اللہ پشیدہ نہیں سنتا کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ قیامت کے دن تمہاری زبانوں پر مہرے لگا دی جائیں گی تمہارے آزاب پر مہرے لگا دی جائیں گی اور تمہارے آزاب باقی بول کر کہیں گے یا اللہ ہاتھ بولیں گے میرے ساتھ یہ گناہ کیا پاؤں بولیں گے میرے ساتھ یہ گناہ کیا اور ٹکھنے کیا ہر چیز بول کر بتائیں گی زبان پر تالہ باقی ازا کھلے ہوئے وہ بولیں گے اور بتائیں گے میرے ساتھ تو نے یہ یہ گناہ کیا اس لیے میں نوجوان ساتھیوں کو جو خاص طور پر ٹاچ موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صابان بن بجدد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کیسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکی لے کر آئیں گے تہام علاقے کے سفید پہاڑوں جتنی بڑی لے کیا اللہ ان کی نیکیوں کو تباہ برباد کر دے گا زر ریز بنا کر اڑا دے گا صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون بد نصیب ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی نیکیا کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان نیکیوں کو تباہ برباد کر دیا جائے گا آپ علیہ الصلاة و السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بڑے متقی بڑے پرہیز گار بڑے ولی جرائج بڑے نیک نیک وکار لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے لوگوں کے سامنے مبائل پر کبھی مولانا شریف کی ہیں لیکن تنہائی میں جاتا ہے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتا ہے اور ڈیچ مبائل پر گانے بھی سنتا ہے اور ڈرامے بھی دیکھتا ہے فلمیں بھی دیکھتا ہے سبھی کچھ دیکھتا ہے کیا وہ اللہ کا فرمان بھول گیا ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم لوگوں کی انگلیوں کو کٹھا نہیں کر اللہ فرماتے ہم پوروں سے بھی بلوائیں گے پورے بھی بول بول کر لہٰذا صرف زبان نہیں انسان کے تمام آزا کا حساب لیا جائے اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے میرے محترم بزرگ دوست اور بھائیو جو شخص تنہائی اللہ کی غیرم فل کارتا ہے جو تنہائی میں گناہ کر وہ لوگوں سے تو حیاء کر رہا ہے لیکن کائنات کے رب سے اس کو حیاء نہیں آئی یہ حضی اللہ جہرن بھی سنتا ہے سررن بھی سنتا ہے کوئی بلند آواز سے پکارے سنتا ہے کوئی پشیدہ آواز سے پکارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسی شریع رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے صحیح بخاری کے اندر چار ہزار دوسو پانچ نمبر فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم خیبر کے غزوے کے لیے جاتے ہیں غزوہ خیبر سن سات اجری میں ہوا آپ علیہ سلام غزوہ خیبر کے لیے گئے تو جب لوگ خیبر کی وعدی میں داخل ہوئے رافع اصوات ومبت تکبیر لا الہ اللہ لوگ وعدی میں داخل ہوئے بلاند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اور لا الہ اللہ کی صدای بلاند کر دی آپ نے فرمائے لوگوں اپنے نفسوں پر شفقت کرو اپنے آپ پر بہروانی کرو بلاند آواز سلی انکم لا تدعون اسم ولا غائب تم کسی بہرے اور دور کو نہیں پکار رہے انکم تدعون سمیعا قریبا تم اس کو پکار رہے ہو جو سنتا بھی ہے قریب بھی ہے وَهُوَ مَعَاكُم اسی دوران میں آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا آپ علیہ السلام نے مجھے سنا میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ میں بار بار یہ کلمات کہہ رہا ہوں آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس اے ابو موسیٰ شریف کیا میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور مولانا حماد لکوی حافظہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرا باپ مولانا محید لکوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ تبلیغ کے دوروں پر جاتے کئی کے دن کئی کی ہفتے کئی بار مہینے گزر جاتے لیکن گھر میں واپس آتے تبلیغ کرتے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے نکل جاتے مہینے باہر رہتے پھر گھر میں واپس آتے کوئی کمائی کرنے والا نہیں تھا کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم اتنی زیادہ کمائی نہیں کر سکتے تھے اتنے بھائی بہنے ان کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا کہتے ہیں میرے باپ نے بیان کیا کہ میں بڑا پریشان وسائل نہیں اخراجات زیادہ ہیں تو میں نے ایک دن سوچا میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی آسانی فرما دے میں تبریغ کرتا ہوں میرے گھر میں فاقع ہوتا ہے میں تو تیری راہ میں نکلتا ہو تو اللہ نے میرے دل کے اندر یہ الہام ڈالا میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تُو لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ پڑھا کر کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے موران محید دین لکھوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ وظیفہ دیری ہو اور رات ہو صبح ہو سورج چڑھ رہا ہو تلو ہو رہا ہو جو بھی ہو مہر وقت یہی وظیفہ کرتا تھا لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ تو کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں ایسی برکت دیکھی کہ ویسی میں نے برکت کبھی دیکھی نہیں مہنگائی کا رونا روتے ہیں اس سے رافظہ تو کر دیکھیں اس سے رافظہ کریں ریاض شہر کی بات ہے سعودی عرب کا شہر ہے ریاض سہرائی علاقہ ہے وہاں پر ایک عورت ہے وہ رمضان کے مہینے میں افتاری کا وقت ہوتا اپنے بچوں کو افتاری کے وقت پاس بٹھاتی جب پاس بٹھا لیتی اپنے بیٹا جو میں نے کہنا ہے وہ تم نے کہنا ہے ساتھ آمین بھی کہنی اب وہ کیا کہتی افتاری کا وقت ہاتھ اٹھاتی کہتی یا اللہ مجھے اپنا ذاتی گھر دے دے اور ایسا گھر دے جس کے آگے سے نہر بہت خامد بزاگ کرتا کہتا سہرا کا علاقہ سعودی عرب ہے حجاز ہے ریاض سہر ہے یہاں پر نہر کہاں سے آئی اس نے کہا تو مزاگ کرتے تو کرتا رہے اللہ مجھے گھر بھی دے گا اور اس گھر کے سامنے نہر بھی ہو کہتے مہینہ گزر گیا رمضان پورا گزر گیا نہ گھر ملا نہ سامنے نہر ملی خامد نے کہا اب تیری دعا تو ابھی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا مجھے یقین ہے اپنے رب پر کہ وہ دعا قبول کرے گا کہتی رمضان گزر رمضان میں کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے چھے روزے مکمل ہوئے تو میرا خامد کہتی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا ایک اس کو بنا بلا اس نے کہا کہ میں فلاں بندے کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے لئے ایک ذاتی مکان کا بندوبست کر دیا گیا ایک ذاتی مکان ہے اس کا بندوبست کر دیا گیا ہے اس نے کہا اچھا اس نے کہا کہ اس کے سامنے نہر ہے کہا نہیں نہر گئی ہے کونسی گھر ملنے والی لیکن سامنے جو نہر بے رہی ہے اس کی دعا اس نے کہا نہیں وہ میری بھو بھو کبول ہوگی وہ ایک عالم کے پاس جاتی ہے جا کر کہتی ہے میں نے اللہ سے دو دعائے کی یا اللہ اپنا گھر دے دے اور گھر کے سامنے نہر بہتی ہو لیکن گھر مل گیا ہے نہر نہیں بہتی عالم نے پوچھا کیا اس گھر کے سامنے مسجد ہے کہا مسجد ہے اس نے کہا وہی نہر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ ہو اس کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اس نہر میں مثال نماز کی ہے جو دن میں پانچ نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے یہ یہ نہر ہے یہ مسجد یہ نہرے ہیں یہ اللہ کی نہرے ہیں ان میں گھوٹا لگانے سے انسان کی روح پاک ہو جاتا ہے لہذا مانگئے تو صحیح اللہ سے اللہ سے رابطہ تو کرے جو دیتا ہے اس سے رابطہ ہی نہیں کرتے مولانا عبدالوال ایک مجاہد حافظ اللہ نے اپنی کتاب دعاوں کی قبولیت کے سنہر واقعات میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہتے ہیں ایک شخص اس کی شادی کو سات سال گزر گئے کوئی اولاد ہی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے جہاں پر کوئی بتاتا وہاں پر چلے جاتے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو بانج ہے کسی نے کہا تیری بیوی بانج ہے دونوں کو دتکار دیا گیا سات سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی ہر جگہ کی خان کو چھانا لیکن اولاد نہیں میں نے کہا بزرگوں کہا بیٹا میں نے یہ سڑک کراس کرنی ہے مجھ سے کراس نہیں ہو رہی کہتے میں نے اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑا اور سڑک کے درمیان میں جو فٹ پات ہوتا میں وہاں پر لاکر اس کو کھڑا کر رہی تھی وہاں پر کھڑے کھڑے مجھ سے بزرگ نے سوال کیا بیٹا شادی ہوئی ہے میں نے کہا جی ہوئی ہے کہا اولاد ہے کہا نہیں سات سال ہو گیا اولاد نہیں کہا کہا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا لیکن اولاد نہیں ہو رہی کہا جس نے اولاد دینی ہے اس سے رابطہ کی ہے کہا ایک بار بھی ایک بار بھی اولاد نہیں مانگی انہوں نے کہا اہمک انسان اس سے مانگ تو صحیح وہ نہ دے تو پھر کہنا اور کہا میری بھی شادی ہو گئی تھی سترہ سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی سترہ سال کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ سے مانگ میں نے اللہ سے مانگ دے تو بھی اللہ سے وہ جاتا ہے اپنی بیوی کو جا کر کہتا ہے ایک اللہ والے نے نسخہ بتایا اولاد لینے کا اس نے نسخہ بتایا اس نے کہا بہترین نسخہ وہ دن رات جب بھی رات وہاں کھلتی اٹھتے وضو کرتے دعا کرتے کہتے ایک سال کے بعد اللہ نے بیٹی ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں یہ تجھے کسی نے غلط پڑھایا ہے یہ غلط پڑھایا ہے ہر ایک کی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور ایک وقت میں سبی کی سنتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے دو ادار پانچ سستتر روایت دو ادار پانچ سستتر روایت یا عبادی لو انکم تنفعونی لو انکم تذرونی فلا تذرونی اے میرے بندو تم ایک جگہ پر سارے کٹھے ہو جاؤ اور مجھے نفع پہنچانا چاہو مجھے نفع نہیں دیسا سارے ایک جگہ پر کٹھے ہو جاؤ مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے اے میرے بندو انکم تختیون باللیل والنہار تم دن رات گناہ کرتے ہو لیکن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں ولا عبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں معاف کر لے کی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں اے میرے بندو لو انکم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم فرمایا پہلے اور آخری جن اور انسان کٹھے ہو جائیں کس پر الا افجار قلب راجل ان واحد ایک گندے ترین آدمی کے دل پر کٹھے ہو جائیں مراد ساری کی ساری دنیا گناہ کرنا شروع کر دے ان سارے کے سارے لوگوں کے گناہ میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں کر سکتے اور فرمایا ساری دنیا کے انسان پہلے آخری جن انسان ایک جگہ پر کٹھے ہو جائیں اور سارے متقی پرہیزگار بن جائیں میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور پھر فرمایا سارے انکم ان اولکم باخرکم بینسکم بجنکم قامو فی سعید الواحد فرمایا پہلے آخری جن انسان سارے ایک چٹیل میدان میں کٹھے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگنا شروع کر دیں میں ہر ایک کوسی بقت عطا کر دوں گا اور میرے دینے سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے سمندر کے اندر کمی آتی ہے اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے تو اللہ سب کی سنتا ہے ایک وقت میں سنتا ہے ہم تو ایک وقت میں ایک کی بھی سہی نہیں سن پاتے لیکن وہ مال کے کائنات وہ خال کے کائنات وہ سمیع علیم وہ سمیع بصیر وہ سمیع مجیب وہ سمیع قریب ہر ایک کی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قبولیت کی شرائط نہیں ہے اور کہتا ہے یہ گنے گاروں کی نہیں سنتا اللہ نے قرآن میں فرمائنے یا عبادی اللہ دین اصلافو علا انفوسہم لا تقلتو من رحمت اللہ اور گناہ کرنے والوں میری رحمت سے ناومید نہیں ہونا وہ گنے گاروں کو تو مخاطب کر رہا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کو سنوں گا گنے گاروں کی بھی سنتا ہے نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے پہلے نیکوکاروں کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں سلسلہ صحیح ہے حدیث نمبر سلسلہ صحیح کی سطرہ ہے سیدنا سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھانہ سال بیوار رہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کورڈ کا مرض لگ گیا تھا میرے محترم بزرگو دوستو روائے یہ جھوٹی روایت ہے کورڈ کا مرض نہیں لگا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے نبی اپنی قوم کا سب سے اکلمند انسان ہوتا ہے نبی کا جسم بھی سب سے پاک جسم ہوتا ہے وہ بیمار ہوئے تھے اٹھارہ سال بیمار رہے سارے چھوڑ کر چلے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا صرف دو بھائی ان کے پاس رہتے تھے وہ بھی ایک دن تنگ آگے ایک نے دوسرے کو کہا مجھے لگتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا ان کو اس گناہ کی سزا مل رہی ہے معاذ اللہ کہ یہ اس گناہ کی سزا لے رہے ہیں اٹھارہ سال گزر گئے ابھی تک بیماری ختم نہیں ہوئی دوسرے سے رہانہ گیا وہ گیا جا کر ایوب علیہ السلام کو کہا اے ایوب میرا ساتھی یہ کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دل پر جب ٹھوکر لگتی ہے بات جو دل سے نکلتی حاصل رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی حاصل رکھتی ہے پار نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل سے دعا نکلی اسی وقت کہا رب انی مسانی زر وانتر ہم الراہمین اے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ نے فوراں وہی نازل فرمایا اور کس برج لکھ حادہ مقتصرن باریتن بشراف اے ایوب جہاں پر وجود ہو وہاں پر اپنا پاؤں مارو یہاں سے پانی نکلے گا وہ پی لینا اندر صاف ہو جائے گا اس سے گسل کر لینا تمہارا باہر والا جسم پاک ہو جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام نے گسل کیا اس کو پیا بیماری سے پاک ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں دو بڑھولے تھے ایک میں جو ایک میں گندم اللہ رب العالمین نے کیا کیا جس میں گندم تھی اس کے اوپر سونا نازل فرمایا جس میں جو تھے اس پر اللہ نے چاندی نازل فرما دی پھر گسل کر رہے ہیں گسل کے دوران اللہ رب العالمین نے آسمان سے سونے کی ڈڈیا نازل فرما دی حضرت ایوب علیہ السلام ان کو کٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں علم اکن اغنی تو کہا یا ایوب اے ایوب میں نے تیری بیماری کو بھی ختم کیا تجھے سونا بھی دیا تجھے چاندی بھی دی اب بھی تُو مال کٹھا کر رہے ہیں ایوب علیہ السلام نے جواب دیا مولا یہ دنیا کا مال کٹھا نہیں کر رہا تیری رحمت کٹھ ہی کر رہا ایوب کی سنی تو کس نے سنی ایوب علیہ السلام کہتے جی وہ نبی تھے بڑے برگزیدہ تھے اس لیے ان کی سن لی گنے گاروں کی نہیں سنی آو گنے گاروں کی بھی سنتا ہے قرآن میں کہتا ہے لا تخلطو من رحمت اللہ لوگوں رب کی رحمت سے نعومید نہیں ہونا نعومید نہیں ہونا العیاس کفرون رب کی رحمت سے نعومید ہونا یہ کفر ہے بندے کو کافر بنا دے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے دو ہزار ساتھ سو چھا سٹمبر پر بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے 99 بندے قتل کر دیئے اور نہ حق قتل کیے بلا وجہ ایک دن اس کے دل کے اندر خیال آیا توبہ کرنے نہیں چاہیے وہ توبہ کی غرص سے نکلتا ہے ایک راہب کے پاس جاتا ہے جو سب سے بڑا مشہور راہب تھا کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میرے لئے یہ توبہ ہے اس نے کہا نہیں اس نے پھر کہا توبہ ہے کہا نہیں اس نے کہا توبہ ہے کہا نہیں اس نے کہا اگر توبہ بھی نہیں تو پھر تو بھی نہیں اس نے اس کی بھی گردن اُڑا دی اور سو پورے کر دی اس نے کہا دیکھی جائے گی اگر میری توبہ نہیں تو پھر تو بھی اللہ کی رانے چاہیے اس نے سو بندے قتل کر دیئے سو بندے قتل کیے پھر ایک اور عالم کے پاس گیا پہلے راہب کے پاس گیا تھا جو عبادت گزار تھا لیکن عالم نہیں تھا اور پھر گیا عالم کے پاس زمین کے سب سے بڑے عالم کے پاس جاتا ہے جا کر کہتا ہے کہ میری توبہ ہے کہا اللہ کے سامنے کون سا کام مشکل ہے کر توبہ اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے اور کہا اس زمین میرے ہی رہنا کیونکہ اس کے زمین کے رہنے والے لوگ گندے ہیں فلاہ علاقہ وہاں پر چلا جا وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں وہاں پر توبہ کر اور وہی پر رہنا واپس نہیں آنا کیونکہ دوبارہ پھر ایسے ہو جائے گا وہ بندہ چلتا ہے جب چلا ابھی توبہ کی نہیں ابھی زبان سے اللہ سے معافی مانگی نہیں راستے کے درمیان میں تھا اس کو موت آنے حسن بصری راہی مہولا کہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں ہمیں مارے استادوں نے بتایا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا جب اس بندے کو موت آنے لگی نا وہ بندہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا تو اس کی طرف گھسٹ گیا کہ جلدی جلدی موت اس جگہ تک پہن جاؤں اب وہ بندہ فوت ہو توبہ کی نہیں دل میں ارادہ ہے توبہ کروں گا لیکن ابھی کی نہیں زبان سے بولا نہیں ہوا کیا رحمت کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جنم میں جائیں گے کیونکہ اس نے کوئی نیکی کی نہیں ہے جو رحمت کے فرشتے ہیں انہوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے کیونکہ نیکی کا ارادہ تو تھا توبہ کا ارادہ تو تھا توبہ کا اس کا ارادہ تھا دونوں کی باس ہوگی اللہ نے ایک فرشتہ بھی جا فی سورت آدمی ایک انسانی شکل میں آیا اس نے آ کر کہا تمہارا جگڑا ہے فیصلہ کر لیتے ہیں دونوں طرف سے زمین ماخ لو جس طرف سے زمین زیادہ ہوگی اس طرف والے فرشتے خالی جائیں گے اور جس طرف والی زمین کم ہوگی اس طرف والے فرشتے لے جائیں اب جس طرف سے وہ آ رہا تھا وہ تھوڑی تھی جس طرف جا رہا تھا وہ زیادہ تھی اب لے جانا تو جنم مالے فرشتوں نے تھا لیکن اللہ نے کیا کیا ایک طرف انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا اور دوسری طرف زمین کو حکم دیا جس طرف سے آ رہا تھا اس کو لمبا کر دیا اور جس طرف جا رہا تو اس کو کا تقرع بھی چھوٹی ہو جا زمین چھوٹی ہو گئی اور انہوں نے معاپا جس طرف جا رہا تھا وہ کم تھی اللہ رب العالمین لے سو بندوں کے قاتل کو بھی ماف کرو کہتے سنتا نہیں ہے اب ایک بندے کو قتل کرنا نہ حق اس کی صدا کیا ہے قرآن کہتا ہے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے فَجَدَاهُ جَهْنَّم اس کی صدا جہنم ہے خالدًا فِيهَا اس میں ہمیشہ رہے گا غازی بَاللَّهُ علیہِ اللہ اس پر ناراض ہے وَلْعَانَهُ اللہ اس پر لانت ہے وَعَدَّا لَهُ عَضَابًا عَظِيمًا اور اللہ اس کے لئے خطرناک عذاب تیار کیا ہو پانچ سزائیں سورة النساء نے قاتل کی بیان کی اتنا بڑا مجرم پھر بھی باف کر رہے ہیں تو یہ تمہیں کسی نے غلط پڑھایا ہے کہ گنے گاروں کیلئے سنتا گنے گاروں کیلئے سنتا ہے نیکوکاروں کیلئے سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے میرے مہترم بزرگو دوستو اور بھائیو خوشحالی میں بھی سنتا ہے اور بدحالی میں بھی سنتا ہے خوشحالی میں بھی سنتا ہے بدحالی میں بھی سنتا ہے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے روایت مسند احمد کے اندر دس ہزار چھ سو اٹھان ون نمبر پر موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا فراما بہم من الفوقا اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر فاقہ ہے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے آج کے اس جمعہ المبارک کے اندر یہی سبق ہے یہی خلاصہ ہے جمعہ کا یہ جو میں بھی حدیث بیان کرنے لگا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں ایک مندہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا وہ گھر میں داخل ہوتا ہے داخل ہو کر دیکھتا ہے گھر میں بھوک ہے فاقہ ہے باہر چلا گیا فوراں چلا گیا اس کے بیوی نے دیکھا کہ میرا خامد پریشان ہے فوراں فون نہیں ملا دیا کہاں جا رہے ہو گھر میں بھوک ہے ہمیں بھوکا مار رہے ہو بیوی کا بھی یقین تھا جب خامد کی پریشانی کو دیکھا نا وہ چلے وہ کھڑی ہوئی اس نے کیا کیا اللہ اکبر اس نے جو ہاتھ والی چکیہ نا اس کے اوپر پتھر رکھا اور تن نور کے اندر اس نے آگ جلا دی بس فضول ہی آگ جلا نہ آٹا ہے نہ ہی سالن ہے کچھ نہیں ہے اس نے تن نور میں آگ جلائی اور اس نے چکی کو پرپاٹ کو رکھ دیا چکی چلنا شروع ہو گئی آٹا نکل لائے اس نے تن نور کو دیکھا تن نور سے روٹنگیاں پک کر باہر آ رہی ہیں وہ بندہ گھر آیا اس نے آ کر کہا میں باہر چلا گیا تھا میرے جانے کے بعد بھی کچھ تمہیں ملا ہے کچھ ہی حاصل ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں حاصل ہوا ہے کہا کیا کیا تھا اس نے کہا میں کھڑی ہوئی میں نے چکی کے اوپر پاٹ کو رکھا اور میں نے تن نور میں آگ جلا دی اللہ نے یہ سسٹم جاری فرما دیا اور میں نے دعا کی اے اللہ اے اللہ بارک لنا فیہی ہمارے لئے اس میں برکت ڈال دے وہ صحابی کہتے ہیں میں چکی کے طرف گیا میں نے اس کا پاٹ اٹھایا آٹا نکلنا رک گیا پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے معاملہ ہوا تھا آپ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے اگر تو چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا اگر تو پتھر نہ اٹھاتا تو یہ چکی چلتی رہتی اور قیامت تک لوگوں کو آٹا فری میں ملتا رہتا ہے اب وہ باہر گیا تھا مانگنے گیا نہیں باہر گیا تھا دعا کی اور اس نے گھر میں دعا کی جب دونوں طرف سے میاں بھی دعا کرے بیوی بھی دعا کرے پھر کون سی کمی رہ جاتی ہے میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو مانگو اس اللہ سے وہ دے گا اللہ کی قسم دے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ممبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں دے گا مانگ کر تو دیکھو نہیں ہم مانگتے ہی نہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا مصیبت میں مانگتے ہیں انسانی فطرت ہے نا مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے وگرنا لب قبولے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں ان کے کندے پرات رکھ کر کہا کہا تاررف ان اللہ فی رخا یعرفتا فی شدہ کہا خوشحالی ہونا اللہ کو یاد کیا کر مصیبت آنے پر تو اللہ کو نہ بھی پکارے گا اللہ تیری مصیبت قدور کر دیں گے لیکن خوشحالی میں پکارا کرو مسندہ حمد دوہ دار آٹھ ستین نمبر پر یہ روایت موجود ہے تو میرے محترم بزرگو دوست اور بھائیو اللہ سنتا ہے اور سننے کے ساتھ قبول بھی کرتا ہے ایک شخص امام تنوخی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے کتاب الفارع لباد الشدہ اس کے اندر وہ نکل کرتے ہیں بہت زبردست واقع ہے جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر اکسو پچاسی ہے کتاب الفارع لباد الشدہ امام تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہتے ہیں حشام بن عبد الملک کے پاس ایک بندہ آتا ہے ایک شخص آیا اس نے آنکر کہا اے امیر المومنین میں وادی کے اندر جبل تیب تیب جو پہاڑ ہے اس کی وادی میں میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا میری ایک طرف سے دائیں جانب سے ایک شیر آ گیا ہے جو تقریباً خچر جتنا بڑا ہے اور دائیں جانب سے بہت بڑا سامپ ہے میں دونوں طرف سے مسئیبت پہ گھر گیا پھر میں نے کیا کیا کس کو پکارا میں نے کہا یادا فی المکروحی کتراہما رب نجیری من اضاہما اے اللہ او مسئیبتوں کو دور کرنے والے پریشانی اور ٹینشن اور تکلیفوں کو دور کرنے والے دپریشن کو دور کرنے والے کتراہما ان کو دیکھ رہا ہے دائیں شیر ہے بائیں طرف سامپ ہے ازدہا ہے مجھے کھانے کو ہے رب نجیری اے اللہ مجھے نجات دے دے من اضاہما ان کی تکلیف سے یہ تو مجھے پریشان کریں گے یہ تو مجھے کھا جائیں گے یہ تو مجھے حلاق تباہ کر دیں گے کہتے ہیں میرے قریب آگئے میں ڈر رہا تھا جب میرے قریب آئے فاتح شممانی ان دونوں نے مجھے سوننا شروع کر دیا میں نے کہا اب موت ہے لیکن مجھے یقین بھی تھا میں نے دعا کی ہے یادا فی المکروحی کتراہما رب نجیری من اضاہما میں نے دعا کی تھی مجھے یقین تھا کہتے ہیں دونوں سون کر مجھے چلے گے مجھے کہا ہی کچھ نہیں گے کس کو پکارا تھا اللہ کو اور ہمیں مصیبت آئے تو پیر عبدالقادر جلانی کو پکارتے ہیں ہمیں مصیبت آئے تو پھر ہم لاہور والے کو پکارتے ہیں اجمیر والے کو پکارتے ہیں کبھی ہم جناب جی پاک پتر میں پہنچ جاتے ہیں کبھی انڈیا میں پہنچ جاتے ہیں کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر اور میرے مہترم بزرگو دوست اور بھائیو اللہ کے ذر پہ آ جاؤ اللہ تمہیں کبھی زلیل نہیں کرے گا اللہ کے ذر پہ آ جاؤ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَن قَتَ عَشِسْ وَحَدِكُمْ فَلَا يَسْعَلْ اَحَدَا جب کسی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے اور فرمایا آجزی کے طور پر فرمایا اگر کوئی سواری پر جارہا ہے سامان گر جاتا ہے کسی سے مدد نہ لے سواری کو کھڑا کرے اور سامان اٹھا کر اوپر رکھ کر پھر سواری پر سوار فرمایا سوال کرنا ہے تو صرف رب سے کرنا ہے مانگنا ہے تو صرف رب سے کرنا ہے مانگنا ہے اور اللہ اکبر میرے محترم بزرگو دوست اور بھائیو حسین بن صفیان نصوی راہی مہدنا بیان کرتے ہیں حسین بن سفیان نصبی کہتے ہیں لوگو تم نے دو چار دن سفر کر کے علم کے لئے تم نے کہا ہم نے بڑی مشکت اور محنت کر لی کہتے ہیں نو بندے مصر کے اندر ایک بہت بڑے عالم کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے ہوا کیا ہمارے پاس جو زادہ را تھا وہ ختم ہو گیا ہم نے اپنے سمانوں کو بیچ دیا سب کچھ ختم ہو گیا کھانا بھی ختم اساس آجات بھی ختم سارا کچھ ختم ہو گیا کھانے کے لئے کچھ لے کہتے ہیں تین دن ہم بھوکے رہے پھر ہم نے کہا کھانے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا پڑھنا بھی ہے کھانا بھی ہے جان ہے تو جہان ہے ہم نے کہا ہم کھائیں گے پھر ہی پڑھیں گے نا ہم نے کورا ڈالا کورا ڈالا کے ہم جس کا نام لکھنا نا وہ لوگوں سے مانگے گا جا گا مانگ کر لا کر دے گا کہتے ہیں تین بندے تھے ہم تین میں کورا ڈال گیا حسین بن صفیان نسوی سیارو علا من نبالا امام زہبی رہی محلہ نے سیارو علا من نبالا میں اس واقعے کو صحیح سنت کے ساتھ درج کیا ہے کہتے ہیں میرا نام نکلایا میں نے کہا لوگوں سے نہیں مانگنا کہتے ہیں مسجد میں گیا مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا میں نے دعا کرنا شروع کر دی ابھی دعا شروع کی ایک بندہ آیا کہتا ہے من من کم الحسین بن صفیان تم میں سے حسین بن صفیان کہا میں ہوں کہا امیرِ طولون جو مصر کا بادشاہ ہے مصر کا امیر ہے اس نے تمہارے لئے یہ تھیلی بھی دی ہے اس کو لے جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ کے میں تقسیم کر دو حسین بن صفیان کہتے ہیں اس کے اندر ایک تھیلی میں تین تھیلییاں تھی اور ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار موجود تھے ایک ہزار دینار اور جو سونا ہے نا سونا یہ بیس دینار پر زکال فرض ہو جاتی ہے بیس دینار پر اور بیس دینار چار سو پچیس گرام کے ہیں بیس دینار چار سو پچیس گرام کے بنتے ہیں تو ان کو تو اللہ نے ایک ایک ہزار دینار سبی کو دے دیا کس سے مانگا تھا اللہ سے اللہ سے مانگا ایک ہزار دینار مل گیا پھر اس نے کہا کہ تجھے بھیجا کس نے کہا مجھے میرے طولون نے بھیجا ہے تولون جو امیر ہے بادشاہ اس نے بھیجا اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے ہماری یاد دلا دی کامس سویا ہوا تھا خواب میں میرے پاس ایک بندہ آیا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اس کے پاس ایک نیزہ تھا اس نے نیزے کا کونہ میری کوکھ میں مارا اور کہا تو امیر تولون تو یہاں پر سو رہا ہے فلاں مسجد کے اندر تین بند علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں وہ بھوکے ہیں جاں ان کی جا کر خدمت کر تو مجھے وہ فرشتہ لگتا ہے اس نے مجھے خواب میں بتایا لہذا تو ہاری خدمت کر دی تو جب انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آ جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی مدد گوترتے ہیں اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العیرمین کی صفت سمی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين